پاکستان جنگ کے دوران ستر لاکھ سے زیادہ افغان باشندو کو پناہ دی جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے لیکن بوجود اس کے افغان پالیسی ہمیشہ پاکستان کی خلاف رہی ہے اور دوسری طرف بہار جس نے آج تک پوٹی کھوڑی تک افغانستان کو نہیں دی بوجود اس کے افغان حکومت مدی سرکار کو اپنا خدا تصور کرتی ہے اور ہمیشہ سے افغانستان سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال ہوئی ہے دوستو اسلامی ممالک میں افغانستان پہلا ملک ہے جس کو پاکستان نے سب سے زیادہ سپورٹ فراہم کی پہلے روس کے ساتھ لڑائی میں اور پھر جب امریکہ کی نظر افغانستان پر مرکوز ہوئی تو پاکستان نے چالیس لاکھ فناہگوزین کو ملک میں آنے کی اجازت دی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ راکہ سب سے بڑا نیٹورک اس وقت افغانستان میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے کام کر رہا ہے اور اسی نیٹورک کو سپورٹ بھی افغان حکومت کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے دوستو پاکستان کیلئے افغان حکومت جتنی نفرت رکھتی ہے اس کا میں یا آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے لیکن بوجود اس کے پاکستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ افغانستان میں امن چاہتا ہے اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے پاکستان علاج مالجے کے لئے آتے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے ہسپتالوں میں پچیس فیصد مریض ایسے ہیں جو افغانستان سے آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں جب بھی ان پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان ان کو فل سپورٹ فراہم کرتا ہے اور دشمنی بھی پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہزاروں افغان فوجی ایسے ہیں جن کا سی ایم ایچ میں مفت علاج ہو چکا ہے لیکن یہی ہلکار واپس اپنے ملک جا کر بودی سرکار کے پوجہ کرتے ہیں اور وطنی عزیز کو للکار نے لگ جاتے ہیں دوستو کچھ ہفتے قبل افغان فورس پر حملے کی نتیجے میں کئی افغان فوجی ہلاکوں اور بیشتر بری طرح زخمی ہوئے جس کے بعد افغان حکومت نے پاکستان سے درخواست کی کہ زخمی ہلکاروں کو پاکستان میں علاج کی اجازت دے دی جائے دوستو اس درخواست پر پاک فوج نے فوری ایکشن لیا اور تمام زخمی ہلکاروں کو پیشا اور سی ایم ایچ میں بہتر سہولیات کے ساتھ علاج فراہم کی دوستو ان افغان فوجی میں ایک کا نام حولدار خوشحال ہے جو پاکستان اور خاص کر پاک فوج کی روئے سے انتہائی خوش نظر آئے حولدار خوشحال نے اپنے کی انٹریویو میں کہا کہ جس طرح ہم پاک فوج کے بارے میں سوچتے ہیں معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے جس طرح پاک فوج نے ہمارا خیال رکھا اور جس انداز سے ہماری ساتھ پیش آئے اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اگر پاک فوج ہمیں وقت پر رسکیوں نہ کرتی تو اب تک جانوروں کی خوراک بن چکے ہوتے دوستو طالبان کی ساتھ جھڑب میں حولدار خوشحال اور اس کا ساتھی بری طرح زخمی ہوئے تھے جن کا بچنا عوانستان میں ناممکن تھا دوستو دو ہفتے کی مسلسل علاج کے بعد پاک فوج نے حولدار خوشحال اور اس کے ساتھی سپاہی کو تحائف سمیت عوان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا اور پاک فوج نے عوان سیکیورٹی فورسز کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی دوستو اس لئے بہارتی پائلٹ آبینندن نے کہا تھا کہ پاک فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ان کے ساتھ رہنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کسی کے ساتھ کے بھی ناروا سلوک کر ہی نہیں سکتے جس طرح ہمارا میڈیا مرچ مسالے کے ساتھ پاکستان پر کیچڑ اچالتا ہے حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے دوستو چاہے بہارت جتنی بھی کوشش کریں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عوانستان پھر سے پاکستان کے کنٹرول میں ہوگا اور بہارت ایک بار پھر موک کالا کر کے عوانستان سے زلیل ہو کر جائے گا دوستو امریکہ اس بات کو بہخوبی جانتا ہے کہ افغانستان میں راج ہمیشہ سے پاکستان کا چلا ہے اور چلتا رہے گا اس مقصد کے لیے امریکہ بہارت کے ساتھ درپردہ جو کیل کھیل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے بہارت اپنے دن کو ابھی سے سکل رہا ہے کیونکہ افغانستان میں اپنے وفات کے لیے اربوڈ ڈالرز برباد کرنے کے بوجود کنجیا پاکستان ہی کے پاس ہے دوستو بہیزید پاکستانی ہماری دعا ہے کہ پاک افغان تلقات اچھے ہو تب ہی دونوں اطراب امن کا بول پالا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے حفیظ الرحمن کو دیجی اجازت اب نہ بہت سارا خیال لکے پاکستان زندہ بات